بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج چودہ ستمبر ہے ہفتے کا دن ہے سعودی عرب سے ایک بھائی آیا اور اس نے پاکستان آ کر تیرہ سال کی اور سولہ سال کی دو بہنوں کو جو اس کی بہنیں تھی ان کو جان سے مار دیا اور جان سے مارنے کے بعد اپنے والدین سے والد اور والدہ سے حلف لیا قرآن کے اوپر کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا کسی سے ذکر نہیں کرنا اس کے بعد قتل کرنے کے دوسرے روز وہ سعودی عرب واپس چلا گیا ایک ماہ تک یہ واقعہ کسی کو بھی پتا نہ چلا والدین مختلف ہینلوں بہانوں سے طریقوں سے چھپاتے رہے اور برآخر ایک ماہ بعد ان بچیوں کے ان لڑکیوں کے چچانے جا کر پولیس میں انفارم کیا ایف ای آر کٹوائی اور ان میں سے جو لڑکیوں کے اس قاتل کے والد تھے اور والدہ تھی والد گرفتار ہوا والدہ جو ہے وہ اس نے زمانت کروالی اور ان بچیوں کی لاشیں آج تک نہیں ملی ہیں کیونکہ بتائے یہ جا رہا ہے کہ ان کو دریا میں بہا دیا گیا تھا بڑا ہی افسوسناک واقعہ پہلے اس واقعے کو غیرت کے نام پر قتل کا جو ہے غیرت کے نام پر قتل کہا گیا یہی کہا گیا کہ غیرت کے نام پر قتل ہوا ہے لیکن بعد میں جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ معاملہ غیرت کا نہیں تھا بلکہ یہ معاملہ کچھ اور تھا آج کی اس ویڈیو میں اس معاملے کو پر بات کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح خون سفید ہو جاتے ہیں کس طرح وہ فتنے جن کے حوالے سے ہمارے دین میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے انسان کی زندگی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں اس واقعے کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس معاشرے میں کیا کچھ ہونے جارہا ہے واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ واقعہ جی ساہی وال کا یہ واقعہ ہے اور ساہی وال میں ایک بھائی نے جو کہ بڑا بھائی تھا جس کا نام علی رضا یا علی حمزہ بتایا جا رہا ہے اس نے جو ہے اپنی دونوں بہنوں کو یہ سعودیہ میں سعودیہ رہتا ہے اور اس نے سپیشل یہ آیا ان دونوں بہنوں کو مارنے کے لیے سعودیہ سے پاکستان بارال یہ تھانہ جو ہے علاقہ نور شاہ نور شاہ کا یہ تھانہ ہے اور جی ڈی ففٹی یہ ایریہ ہے جہاں کا یہ واقعہ ہے اور اس میں بتائیے جا رہا ہے کہ سولہ برس کی لڑکی تھی آئیشہ اور تیرہ برس کی تھی فاطمہ جن کو مار دیا گیا اور ان کی لاشیں دریائے راوی میں بہا دی گئی پولیس نے مقدمہ ایک ماہ بعد درج کیا جیسے میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں یہ ایک ماہ تک معاملہ چھپا رہا اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ چچا ہے ان بچیوں کے اس کی جو ہے مدیت میں جافر علی جن کا نام ہے اس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں اس نے اپنے بھائی زاکر اس کے حوالے سے لکھوایا ہے کہ یہ بھی میری بھتیجیوں کے قتل میں ملوث ہے اس نے مقدمہ میں یہ لکھایا کہ میری دونوں بھتیجیاں میرے بھتیجے کے جانے کے بعد غائب ہو گئیں میں اپنے بھائی سے استفسار کرتا رہا کہ دونوں بچیاں کہاں ہیں تو وہ مختلف حیلے بہانے مناتا تھا اور بتاتا تھا کہ جی کبھی کہتا تھا نانحال ہیں کبھی کہتا تھا کہ کسی اور کے گھر گئی ہوئی ہیں اور یہ معاملہ ایک ماہ تک وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہ آیا چچا جو لکھواتا ہے کہ بات مجھے بعد میں کھلی اور مجھے جب پتا چلا کہ میری بھتیجیوں کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے پھر مقدمہ درج کروایا اور پولیس نے دفعہ تین سو دو ایک سو نو دو سو ایک اور چونتیس کے تاتھ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا اور پولیس نے بھاگ جانے والے ملزم زاکر جو کہ والد تھا ان بچیوں کا اس کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کی جو اہلیہ تھی نسلین بی بی اس کو جو ہے اس نے اپنی زمانت کروائی ہوئی تھی زمانت قبل از گرفتاری اور وہ جو ہے اس کے اوپر زمانت پر تھی اچھا اب ہے کیا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے معاملہ یہ ہے پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ زاکر جو ان بچیوں کا والد ہے اس کی ذریعرازی ہے اب جو زاکر تھا اس کی دو شادیاں تھی پہلی جو شادی تھی اس میں سے یہ بیٹا تھا علی حمزہ یا علی رضا جس کا نام ہے اور یہ اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی دوسری شادی کرنے جب کی تو اس میں سے دو بیٹیاں یہی آئیشہ اور یہ جو فاطمہ ہیں یہ دونوں پیدا ہوں اب جو علی حمزہ ہے وہ بار تھا اور یہ بچیاں یہاں پاکستان میں ان والدین کے ساتھ رہ رہی تھیں اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ دراصل جائداد میں حصہ یا ورست کے نام پہ قتل کیا گیا ہوا کچھ یوں کہ جی پولیس جو تفتیش کی پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی یہ دو ستیلی بیٹیاں تھی جو زاکر تھا اس کی شادی تھی شبنم نامی خاتون کے ساتھ اس میں سے بیٹا یہ تھا وہ فوت ہو گئی نسرین سے شادی ہوئی دو بیٹیاں پہتے ہوئیں اب یہ دو بچیاں تھی وہ ایک نویں کلاس میں پڑھتی تھی دوسری پانچویں جماعت میں پڑھتی تھی پروسیوں نے بتایا کہ جی اس لڑکے کے ستیلی ماں اور ستیلی بہن کے ساتھ پہلے دن سے ہی تعلقات اچھے نہیں تھے اور بیٹیاں جو ہیں وہ کیونکہ اب والد جو تھا اس کی تو وہ سگی بیٹیاں تھی ظاہر ہے اس نے ان کے لیے وہ گھر بھی ان کے اس میں کیا اس کی ماں کے نام پہ جداد میں بھی اس نے کہا میں ان کو آدھا حصہ دوں گا تو علیہ حمزہ کو یہ بات جو ہے نہیں اچھی لگتی تھی بارہ علیہ حمزہ پخستان واپس آیا اور رات کو پولیس یہ بتاتی ہے انمیسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا ہے کہ علیہ حمزہ نے رات کو یہ بچیاں سو رہی تھی دونوں تو اس نے لوہے کے راد مار کے جو ہے ان بچیوں کو قتل کر دیا پولیس سٹیشن نورشاہ کے جو ایس ایچوں ہیں اللہ دیتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ کو یہ شبہ تھا کہ جی اس کی بہنوں کے سنپال قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یہ رنگ دیا گیا اس معاملے کو اور قتل کے وقت جو زاکر اور نصرین یعنی ان بچیوں کے اور حمزہ کے جو والدین ہیں وہ مقام پر موجود تھے اس کے بعد علی حمزہ نے زاکر اور نصرین کی مدد سے ہی گاؤں سے بارہ کلومیٹر دور دریائے راوی میں ان کی لاشیں پھینکیں ابتدائی تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ علی حمزہ نے والدین کو قائل کیا کہ لڑکیوں کی حرکات سے خاندان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے اور ستیل امام اور والد سے یہ قتل کرنے سے پہلے قرآن پر حرف لیا کہ آپ نے اس معاملے کا کسی سے ذکر نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگلے روز ہی جو ہے وہ جو ہے وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ تیہ ہوا کہ اس معاملے کو ہمیشہ خفیہ رکھا جائے گا بارا جیے معاملہ پولیس کہتی ہے پوری منصوبہ بندی سے کیا گیا اور یہ گھناؤنا جرم جو ہے اس کو منصوبہ بندی کر کے عملی جامعہ پہنایا گیا سعودی عرب ٹکٹ کٹوا کے وہ نکل گیا سوتیلی ماں جو تھی اس کی نسرین وہ اس وقوعے کے بعد پہلے بورے والا والدین کے پاس پھر لاہور بہن کے پاس چلی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے جو باقی اہل خانہ ہیں انہوں نے زاکر سے جو والد تھا وہ گاؤں پہ تھا گھر پہ تھا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی بچیاں جو ہے وہ ماں کے ساتھ ننحال چلی گئی ہیں اور حقائق چھپانا اس نے کیے اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور جب گھر والوں کو خاندان والوں کو شک ہوا تو انہوں نے جو ہے پولیس میں جا کے بتایا پولیس نے اس کے والد کو گرفتار کیا اور نسرین نے زمانت کر لی اور لیکن سب سے جو افسوسناک عمر ہے جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں بچیوں کا تاحال کوئی پتہ نہیں ہے اور ان کی لاشیں نہیں ملیں والدہ جو گرفتار ہوا اس نے یہ بتایا کہ لاشیں دریائے راوی میں پھینگی کہ دریا میں پھینگی جو یہ لاشیں کہاں ملتی ہیں ظاہر ہے وہ اتنا آگے چلی گئی ہوں گی اور اتنا دور چلی گئی ہوں گی کہ وہ وہاں سے نہیں ملی ہوں گی بہرحال جی ایس ایس پی نیویسٹیگیشن تارکیجی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو آلہ قتل ہے جو خون آلود وہ ہے وہ آڈ وغیرہ وہ ہم نے جو ہے وہ ریکوور کر لی ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریسکی وان وان ٹو ٹو سے بھی لڑکیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے ریکویسٹ کی ہے اور ملزم کو جو ہے ہم نے پتا ہے کہ کون سے ملک میں ہے اور ہم نے جو ہے ملزم کو جو ہے اس سے رابطہ ہے رابطہ کیا ہے پولیس نے خود واپس آ جائے نہیں تو اس کو جو ہے پولیس جائے گی وہاں سے سعودی عرب سے جا کر واپس لائے جائے گا اور اگر ہمزہ واپس نہیں آیا تو پولیس حوالگی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر جو پروپر پروسس ہوتا ہے اس کے ذریعے کورٹ کو درخواست دیں گے پھر اس کا نام جو ہے وہ کر کے ٹیم جائے گی وہاں جا کے سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے اس کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لائے جائے گا اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی کتنا افسوسنات واقعی آپ خود سوچیں میں نے شروع میں آپ کو بات کی تھی کہ کچھ ایسے فتنے ہیں جن کا ذکر ہے بقادہ طور پر کہ یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی تکلیف کا اور بہت ہی مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ زمین تھی کتنی جائداد ہوگی اور خود وہ سعودی عرب میں ہے جاہل آدمی دو بہنیں ہیں جو چھوٹی ہیں ابھی بتا نہیں ان کے کیا نصیب تھے کہاں ان کا کیا کو لکھا ہوا تھا اللہ نے لیکن محض جائداد کی خاطر پیسوں کی خاطر اور پھر اس کو رنگ یہ دیا کہ جی ان کے لڑکوں کے ساتھ تلقات ہیں والدین کو راضی کرنے کے لیے اور پھر میں والدین پہ بھی مجھے حیرت ہے کہ وہ بھی اس چیز پہ قائل ہو گئے کہ ٹھیک اگر ان کے تلقات ہیں تو تم ان کو مار دو باپ بھی ان کا تو سگا تھا اور ماں بھی ان کی سگی تھی لیکن ان دو بیٹیوں کو انہوں نے نہ صرف مارا بلکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ منصوبہ بندی میں بھی شامل تھے والدین اور لاشیں ٹھکانے لگانے میں بھی والدین اور پھر اس معاملے کو چھپانے میں بھی والدین شامل تھے بہت افسوس نہ کوا کہ میں یہ نظر سے گزرا میں نے کہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے اللہ پاک پہ ہے وہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ سب کے اپنا رحم و کرم کرے اور اللہ کرے کہ سب کو جو ہے ہدایت دے مجھے اجازت دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ پخصان کا حامی و ناصر ہو اس کے اخلاف ساتھ شنگ کرنے والوں کو انہوں سے نابود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے بارال جی آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے علم میں ہو اس کی پوری چیزیں موجود ہوں جس کے اوپر ہم بات کر سکیں یا ویڈیو بینے کر سکیں تو آپ مجھے ضرور رابطہ کر کے بتایا کریں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو چاہتے ہیں آپ کے ہائلائٹ ہو تو میری کوش روگی انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اپنے دعا ہم یاد رکھا کریں اللہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اللہ سب کو ادایت دے اجازت دیں اگلی وڑی میں ملاقات ہوگی لیکن مشرق زندگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ